ہلو دوستو کون سپورٹ سٹاپ میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کا دوست پاون اور آج ہم بات کرنے والے ایک نہیں دو نہیں تین تین ریکٹس کے بارے میں اور تینوں ریکٹس کا نام ہے سیم تین سو عراشی 1.0 بیڈمنٹن ریکٹ تو دوستو ٹینسو جو ہے ایک انڈیان بیسٹ کمپنی زیادہ پرانی نہیں ہے اور تینوں ریکٹس سیم نام سے آخر ایسی کیا بات ہے کیا سیمیلیریٹیز ہیں کیا ڈیفرنسز ہیں یہ ہم آج کی ویڈیو میں فائنڈ آؤٹ کریں گے ڈیٹیل ریویو ہوگا پرفارمنس کی بات ہوگی سیمیلیریٹیز کمپیریزن فائنل ورڈک تو بنے رہیے گا تو شروع کرتے ہیں بینک سے اور بینک کشنگی اگر ہم بات کریں تو دونوں طرف پانس سے چھ ملیمیٹر کی اچھی خاصی سالیڈ کشنگ ہے اور اندر یہ ایک پروٹیکٹیو لائننگ بھی لگی ہوئے تاکہ مائنر سکریچز جو ہے اس سے بچا رہے ریکٹ اور باہر کی قوالیٹی فنشنگ بھی کافی ڈیسنٹ ہے اور یہ وارٹر پروف ہے اس کا مطلب ریکٹ جو ہے آپ کا مائنر ڈیمیجز اور پانی سے بچا رہے گا تو دوستو تینوں ریکٹ میں سیمیلیٹیز کچھ زیادہ ہیں ڈیفرینسز کچھ کم ہیں اس لئے میں شروع کروں گا سیمیلر کی سپیسیفیکشن سے جہاں پہ فریم اور شافت دونوں جو ہیں وہ الٹرالائٹ ہائی موڈلز کاربن گریفائٹ سے بنے ہوئے جسے کہ آپ کو ڈیوریبیلٹی جو ہے وہ ان کی بہتر ملے شافت تینوں کی سلم شافت ہے سیون میلی میٹر تینوں کی شافت میڈ فلیکس ملتی ہے آپ کو تینوں کا ویٹ بینہ سٹرنگز کے سیمیٹی سیون گرامز ہے حالق یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایٹی ویٹی ٹو گرامز ہے ابھی کیونکہ سٹرنگز ڈالی ہوئی ہے اور اگر گریپ کی بات کروں تو تینوں کی گریپ جو ہے جی فور تینوں ریکٹ کی لینکھ جو ہے وہ سکس سیمیٹی فائی سے سکس ایٹی میلی میٹرز کے آس پاس ہے وہیں آراشی بلو اور آراشی گرین جو ہے جو کی لینکھ اگر آپ دیکھیں تو سکس سیمیٹی نائن میلی میٹرز ہے ابھی اور آراشی اورنج کی لینکھ جو ہے وہ سکس سیمیٹی سکس میلی میٹرز ہے میکسیم سٹرنگ ٹینچن کی بات کرے تو تھرٹی ایل بیز اور آپ کو ملتی ہے پہلے سے ہی فیکٹری فیٹیڈ ٹینسو کی اپنی پونٹ سکس فائی میلی میٹرز کی ملٹی فیلمنٹ ہائی رپلشن سٹرنگ آپ کو ریڈی ٹو پلے ملتی ہے ملتا ہے تینوں ریکٹ جو ہیں وہ آپ کو کھیلنے کے لیے تیار ہیں پلے ٹائپ اٹیکنگ ہے پلے لیول انٹرمیڈیٹ ہے میڈ انڈیا مل جاتے ہیں اور پرائیس کی بات کرے تو ون تھاؤزن تھری انڈرڈ روپیز سے ون تھاؤزن فور ہنڈرڈ جی ہیں تیرہ سو سے چودہ سو روپے میں آپ کو اویلیبل ہو جاتے ہیں اور لیٹسٹ اور ڈسکاؤنٹل لنکس میں نیچے شیئر کر دوں گا تینوں ریکٹ کی بیچ میں جو میجر اور ایک لوتا ڈیㄦار ڈیفرنس ہے وہ ہے ان کا بیلنس پوئنٹ اور ان کے تینوں کے جو کلرز ہیں ڈیفرنٹ کلرز وہ ان کے الگ الگ بیلنس پوئنٹ کو ڈیفائن کرتے وہیں آراشی بلو کا بیلنس پوئنٹ جو ہے وہ ہے 305 ملی میٹرز تووڑھز دا یہ اتصالیج ہے اور آراشی آرانج ہے اس کا بیلنس اٹھ میلی میٹرز تووڑھز دے ہیں ہڈھے ہیڈ ہیہ یہ ریکٹ تو وہیں تینوں ریکٹ جو ہیں وہ ہے یونی پیس سنگل پیس ہے تی جو ہے وہ اندر انٹیگریٹڈ ہے اور وہیں تینوں ریکٹ ملتے ہیں آپ کو آئیسومیٹرک فریم کاسمیٹک فینش کی اگر ہم بات کریں تو تینوں ریکٹ جو ہیں وہ میٹ فینش پہ ہیں میٹ فینش پرسنلی مجھے پسند ہے اور وہیں یہ جو کلر کمبینیشن فریم پہ ہے یہ ڈیسینٹ ہے تو دوستو تینوں ریکٹ پہ ویٹ بیلنس اور ٹینشن کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لکھا ہوا ہے فریم پہ اگر ہم دیکھیں تو صرف ایک یہ لکھا ہے انجینئر ٹینسو گریفائٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ الٹر لائٹ ہائے موڈلس کاربن گریفائٹ آف جیپین کا یوز کیا گیا ہے پرفارمنس کے بارے میں ہم ڈیٹیل میں تب ہی بتا پائیں گے جب ہم اس ریکٹ کو ان تینوں ریکٹ کو ٹیسٹ کریں گے ral ٹینس رائٹ 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 موسیقی 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 بیلنس کیسا ہے کنٹرول سب سے پہلے بات کریں گے ٹین سو عراشی بلو کی جس کا کی ہیڈ بیلنس ہے تین سو پندرہ میلی میٹر سالیڈ ہے بھی ہے اور جیسے ہی آپ اسے سوئنگ کرتے ہیں آپ کو کلیرلی پتا چلتا ہے کہ ہیڈ پہ اچھا خاصا بیلنس اچھا خاصا لوڈ ہے تو اوورال ویٹ جس کے ٹیگری کا یہ ریکٹ ہے اس کے ساتھ سے تین سو پندرہ جو ہے سائیکولوجکلی دماغ سے سوچے ہو لگتا ہے تین سو پندرہ بہت زیادہ ہے لیکن وہیں اس کا اوورال ویٹ جو ہے ایک پوزیٹیو چیز بھی ہے کیونکہ لائٹ ہے اس ویعہ سے اتنا ہیڈ پہ جو لوڈ ہے وہ اتنا فیل نہیں ہوتا سمیشز کی اگر ہم بات کریں تو کافی کرسپ سمیشز تھی اچھی خاصی پاور جنریٹ ہوتی ہے اس میں اور وہیں آپ کو تھرڈ لائن کلیرز بھی بہت بڑیہ پاور ملتی ہے اور کیونکہ آپ کو ہائے ریپیشن سٹرنگ ملتی ہے یہاں پر تو وہ آپ کی پاور کو جو ہے انہینس کر دیتی ہے اور وہیں اگر آپ صحیح رسٹ پاور سٹرنگھ اور ٹیکنیک کا یوز کریں تو آپ اس ریکٹ سے اور بہتر پرفارمنس نکل سکتے ہیں اور وہیں اوورال لائٹ ہونے کی وجہ سے ریکٹ میں آپ کو ریسپونس ٹائم بہتر ملتا ہے اور جو ریسٹویشن ٹائم ہے وہ بھی آپ کو اچھا ملتا ہے تو سنٹر آف کوٹ میں ڈیفنڈ کرتے ہوئے اور نیٹ کے آسپاس جو ٹوسٹ تھی وہ بھی کافی ڈیسنٹ اور کافی امپریسیو تھی اور ہمارا اگلا ریکٹ ہے ٹین سو عراشی اورنج جس کا ہیڈ بیلنس ہے تین سو پانچ میلی میٹر ٹورز دہ ہے اور اس کیٹیگری کی زیادہ تر ریکٹس آپ کو دہیں گے تو ان کا ہیڈ بیلنس کچھ کچھ ایسا ہی رہتا ہے تین سو سے تین سو پانچ میلی میٹر کی بیچ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی خاصی سمیشز جو ہیں اس کی پاور جنریٹ کر سکتے ہیں اچھا خاصا تھرڈ لائن کلیر بھی کر سکتے ہیں اور صرف وہی نہیں کیونکہ کنٹرول اور بیلنسٹ آہ ریکٹ ہے تو اس حساب سے آپ اس کے اندر باقی کی سٹوکز اگر آپ لگانا چاہتے ہیں ڈرائیوز کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بہتر ملتی ہے اور وہیں جب آپ اس کو سونگ کرتے ڈیفنیٹلی آپ کو فیل ہوتا ہے کہ ہیڈ پہ ڈیفنیٹلی ایک لوڈ ہے ہیڈ پہ لیکن اتنا نہیں ہے جتنا کہ تین سو اور آشی اورنج پہ ہے تو مجھے ریکٹ تین سو اور آشی بلو سے تھوڑا سا زیادہ کنٹرول لگا اور وہیں سینٹر آف دہ کورٹ میں اس کی پرفارمنس اور نیٹ کی آسپس ٹوسز جو تھے وہ بھی کافی امپریسیو تھے وہیں اس کا رسپونس ٹائم اور اس کا جو رسپونس ٹائم ہے وہ بھی بہت اچھا ہے اور وہیں اگر آپ صحیح رسک پاور ٹیکنیک اور سٹرینٹھ کا یوز کریں تو آپ اس ریکٹ سے اور بہتر پرفارمنس نکال سکتے ہیں ہمارا اگلا ریکٹ ہے ٹین سو اور آشی گرین جس کا بیلنس ہے 295 میلی میٹرز ایون بیلنس ہے یہ ریکٹ اور جیسے ہی آپ اسے ہولڈ کر کے سونگ کرتے ہیں آپ کلیرلی پتہ لگ جاتا کہ ہیڈ پہ لوڈ نہیں ہے ایون بیلنس ہے لائٹر ہے ہیڈ اور اس کی موومنٹ بہت اچھی ہے سونگ سپیڈ کافی اچھی ہے رسٹوریشن آپ کا بہت اچھا ہے اور وہیں آپ کا رسپونس ٹائم اس ریکٹ کا جو ہے بہت اچھا ہے اسی ویعے سے نیٹ کی آس پاس ٹاوسیج جو ہے وہ کافی ایک ریٹ ہے سینٹر آف دھا کوٹ میں ریکٹ کی موومنٹ بہت اچھی ہے اور آپ زیادہ ایک ریٹ لی جو ہے جو سمیشز ہیں ان کو رسپونڈ کر پاتے ہیں وہیں سمیشز اور تھرڈ لینڈ کلیرز کی بات کریں تو وہ ڈیفنیٹلی آپ کو تھوڑی پاور جو ہے کی کمی لگتی ہے حالکہ ہائی ریپیٹسن سٹنگ جو اس میں ڈالی ہیں وہ ڈیفنیٹلی تھوڑا سا ہلپ ضرور کرتی ہے لیکن پھر بھی اوورال مجھے لگتا ہے کہ تھوڑی پاور جو ہے تھوڑی زیادہ لگانے پڑے گی اور سیم فیلنگ آتی ہے جب ہم بیک ہنڈ کلیرز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں ہمیں تھوڑی پاور کی جو ہے وہ کمی فیل ہوتی ہے لیکن اگر آپ صحیح رسٹ پاور سٹرنگٹ اور ٹیکنیک کا یوز کریں تو آپ ڈیفنیٹلی اس سے پاورمس جو ہے وہ بہتر نکال سکتے ہیں کیٹیگری آف پیرز کی اگر ہم بات کریں اور وہیں اگر آپ ایک سنگلز اور ڈبلز پلیئر دونوں ہیں جس میں سنگلز آپ تھوڑا زیادہ کھیلتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ ایک پاور سمیشر بھی ہے تو آراشی بلو جس کا اچھا خاصا ہیڈ ہے بھی آپ کو ملتا ہے تو وہاں اس میں آپ اچھی خاصی پاور جنریٹ کر سکتے ہیں اور وہیں آپ کو شافٹ ملتی ہے میڈ فلیکس جس کا مطلب یہ کہ ایک ہائی فلیکس ریکٹ کے مقابلے آپ کو ایکیوریسی تھوڑی بہتر ملتی ہے تو جو کورنر تو کورنر سمیشر درائیوز آپ لگاتے ہیں اس میں آپ کو ایکیوریسی بہتر ملے گی تو اگر آپ ایک ہارڈ سمیشر تو ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ورائیٹی او سٹوکس جو ہے آپ ٹرائی کرنا چاہیں تو آراشی اورنج جو ہے جس کا کہ بیلنس پونٹ تین سو پانچ میلی میٹر ہے تو اس وجہ سے آپ زیادہ سٹوکس جو ہے ٹرائی کر سکتے ہیں اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ آراشی اورنج جو ہے ان تینوں ریکٹس میں زیادہ کچھ آل راؤنڈ ٹائپ کی فیلنگ جو ہے وہ دیتا ہے لیکن اگر آپ سمیشر کرتے ہی ہیں ہارٹ سمیشر تو ہی میرے حساب سے میں سمجھتا ہوں کہ آراشی اورنج اور آراشی بلو جو ہے یہ دونوں ریکٹس آپ ٹرائی کر سکتے ہیں وائی ٹینسو اور آشی گرین کی اگر ہم بات کریں تو اگر آپ زیادہ تر ڈبلز کھیلتے ہیں کیونکہ دیکھیں ایون بیلنس ہے یہ ریکٹ تو زیادہ ڈبلز کھیلتے ہیں فاس ڈبلز کھیلتے ہیں تو اس میں آپ کو اس ریکٹ کی پرفورنس بہت اچھی ملے کیونکہ اس کا رسپونس ٹائم اور اس کا ریکووری ٹائم جو ہے رسٹریشن ٹائم بہت اچھا تو یہاں پہ ایک چیز جو مجھے اچھی لگی وہ یہ کہ ٹینسو نے ایک ہی موڈل میں تین ڈیفرنٹ ویریٹس بنائے ڈیفرنٹ کلنٹ آف گیمز کے لیے تو اس میں ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فر ایکزیمپل اگر میں اسی کیٹیگری اسی ویٹ اسی سپیسی فیکیشن صرف بیلنس پوائنٹ کو چھوڑ کے اگر اسی طرح موڈلہ کا ریکوڈ میں ایک ایون بیلنس ریکوڈ آراشی گرین کھیل رہا ہوں اور کچھ ٹائم بعد میں چاہتا ہوں کہ میں اپنی گیم میں تھوڑا پاور تھوڑا سمیش لے کیا ہوں اور لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے ریکوڈ کی باقی سپیسی فیکیشن ویٹ وغیرہ گریپ وغیرہ جو ہے وہ بہیر ہے تو مجھے زیادہ سوچنا نہیں ہے میں سلائٹ ہیڈ ایوی یا اگر میں بہت زیادہ ہیڈ ہیوی ریکوڈ چاہتا ہوں تو میں آراشی بلو لے سکتا ہوں جس سے کہ جس طرح سے بھی میں اپنی گیم کو ایلیویٹ کرنا چاہوں دوستو یہاں پہ تینوں ریکوڈ جو ہیں آپ کو جی فرو گریپ میں ملتے ہیں تو جی فرو گریپ مجھے لگتا ہے ایک ایوریج ہینڈ کے ساب سے بلکل پرفیٹ گریپ ہے موسیقی فائنل وڈٹ کے اگر ہم بات کریں تو سیم سپیسیفیکیشن اور پرفارمنس کی بات کریں تو یونکس اور لیننگ کے اندر جو ریکٹس ہیں وہ سترہ سو روپے سے شروع ہو جاتے ہیں جس میں آپ کو ایک پروفیشنل سٹنگ جو ہاں ڈالنانی پڑتی ہے لیکن وہیں تیرہ سو چوتھو روپے میں آپ کو پروفیشنل سٹنگ جو ہے وہ پہلے سے ڈالی ہوئی ہے تو ایزا ہول ایزا پیکیج اگر ہم سکو دیکھیں تو مجھے آسا لگتا کہ اس پرائیس پوائنٹ پہ یہ ڈیفنیٹلی جو ہے ایک اچھی ڈیل ہے اور ٹرائی ضرور کرنا چاہیے تو دوستو یہ تو تھے میرے ایکسپیرینسز ان تینوں ریکٹس کے ساتھ اور اگر آپ لوگوں کے کسی بھی طرح کی ایکسپیرینسز ہو اور کوئی چیز میں نے مس کی ہو یا غلط بتائی ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھی ہے کہ میں جواب دوں گا موسیقی